لندن میں مریم نواز کے بیٹے کے نکاح کی تقریب کے باہر پی ٹی آئی کے کچھ حامی بھی پہنچ گئے جہاں مسلم لیگ نون کے حامیوں نے ان کا ٹاک رہا ہو گیا اس موقع پر مسلم لیگ نون کے حامیوں نے عمران خان کے خلاف نعرے لگائے اور لاؤڈ سپیکر بھی لے آئے جس کے بعد پی ٹی آئی کے حامی وہاں سے چلے گئے اس صورتحال میں الینز پروہ ہوتیل کے باہر سڑک بلوک ہو گئی اور انتظامیاں نے پولس طلب کر لی موقع پر موجود پی ٹی آئی کے ایک حامی زفر نے بتایا کہ مظاہرے کے لیے کال ایک وارس ایپ گروپ پر دی گئی تھی مظاہرین کو پانچ بجے بلائے گیا تھا اس حامی نے شکفہ کیا کہ اسے لاتے مارے گئیں خواتین سے بدتمیزی کی گئی مگر پی ٹی آئی کے دیگر کارکون وہاں نہیں پہنچ سکے یہاں پہنچیں ان لوگوں نے بدباشی کر کے سب کچھ رہے وہ خراب کی ہے ایک ہمارا غائب ہوئے دھکے دیتے بھی لگے گئے گئے مجھے لوگوں نے لاتے مارے گئے بدباشی کیے خواتین کو گالیاں دیئے ہم یہاں پر صرف اعدیاز ہی خوٹ کرنے ہیں ہم لوگوں نے اسے کچھ مانگا رہی ہے نہ ہم نے اسے کچھ بات کیے نہ اسے کچھ بتمیزی کیے یہ یہاں پر بہت بڑے نمبر پر آتے کہ ان لوگوں نے سب کو دھکے دیئے یہ خواتین چلی میں گالیاں دیئے سار جی مجھے بڑا افسوس ہے میں ہائیلی کنٹیم کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف لندن کی ساری انتظامیاں پوری تنظیم کے سامن ممبران کے بجائے یہ کہ یہ کال جہاں ہم ان کے سوپر دی گئی تھی ایچ اور ایپی پرسن آف پی ٹی آئی نوز کہ ہمیں گنا بھی ہے فائیو اکلاک یہاں پر مجھے پی ٹی آئی کے ایک بندہ رضا لیا ہے ایک بندہ رضا لیا ہے اور یہ میسیج امیراد خان صاحب کے ساتھ ان کے لیے بھی ہے اور پی ٹی آئی کی پورے پاکستان کی ارگنیزشن کے لیے کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی ہے وہ کس لیے